اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے سب سے پہلے ہمارے فیملی کو ہمارے طرف سے رمضان مبارک اور اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنا اچھا سے مٹن بریانی کی ریسپی کو آپ لوگ دیکھے پسند کیے تو آج میں شیئر کر رہی ہوں مٹن سکھ کباب تو چلیے اس کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ضرورت ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر پیاز کٹ کر کے لیے ہیں دو اور دھنیا پتہ تھوڑا سے لیے ہیں مرچی چار لیے ہیں اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں مرچی اپنے ٹیشٹ کے حساب سے اور زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم چھے سو گرام مٹن کیما دیئے ہیں آپ اس کی جگہ پہ چکن کیما بھی لے سکتے ہیں تو ہم اس کو پیس کے جو رکھے ہیں اس کو اس کے اوپر اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پین کو ہم گرم کیے اور اس پر بیسن اس کو روشٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس سے اچھا ٹیشٹ آتا ہے بھونہ ہوا بیسن ڈالنے سے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکھ کباب مسالہ ہم لیے ہیں اس کو دو چمچ تک ہم ڈالیں سکھ کباب مسالہ ٹوٹے بھولے سپون اور دو چمچ ادرگ لسن پیشٹ ڈال رہے ہیں اور ایک چمچ نمک ڈالیں ہاپ چمچ مرچی پاوڈر ڈالیں ہاپ چمچ ہلدی پاوڈر ڈالیں اور یہ تین بریٹ کے سلائس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے بھگا دیئے ہیں تاکہ اس کا اچھے سے بائنڈنگ ہو سکے مطلب سکھ کباب بن سکے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ہم مکس کرتے ہیں آپ چاہیں جسے مکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک لیمبو کا رسم نچوڑ دیتے ہیں اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھنا ہوا بیسن کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے جتنا جروعت کے حساب سے آپ ڈال دیجئے گا ہم ایک کپ درڑ کپ کے انداز سے ڈالے ہیں ایک کپ یا درڑ کپ آپ کو جتنا آپ کا کیما رہے گا اسے حساب سے ڈال دیجئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مکس کر چکے ہیں ہم تھرٹی منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم پینسل لیے ہیں پینسل کے مدد سے ہم سکھ کباب بنائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سے لینا ہے اور اس طرح سے بنا لینا ہے پینسل میں تھوڑا سا آئل گریس کر دینا تاکہ آسانی سے نکل سکے اس طرح سے سب ہی کباب کو ہم اس طرح سے بنا کے پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک پلیٹ میں نکال دیے سب بنا دیے اور یہاں پر تیل گرم کرتے ہیں سرسوں تیل ہم گرم کی ہیں آپ چاہے تو ریفائن تیل بھی گرم کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس میں فرائے کریں گے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم میں فرائے کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے پلٹ دیتے ہیں سب ہر طرف سے اس کو فرائے کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب جرور سے اگر میری ریسپ پسند آئے گی آپ کو ایزی لگے گی تو ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا بٹر ڈال دیے گیس کا فلیم آف کر کے اس کو مکس کر کے نکال دیے اور سرف کیے اتنا ٹیسٹی تھا ہمارے ہزوینڈ کو تو بہت اچھا لگا بچوں کو بہت اچھا لگا مجھے بھی بہت اچھا لگا اس لئے میں سوچی کہ میری یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں اس ریسپ کو شیئر کروں امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا رمضان میں افطار میں بنائیے اور کھائیے کیسا لگتا ہے ہمیں کامیٹ سیکسن میں بتانا نہ بھولیے گا اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا ہمیں ازازت دیجئے اگلی ریسپی تک تھائنک یو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا